السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیلائیگن تبا دیجئے جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے دو گروپ ہو جاتے ہیں ایک وہ گروپ جو جلوس نکالنے والا ہوتا ہے اور ایک وہ گروپ جو جلوس نہیں نکالنے والا ہوتا ہے جو جلوس کو منع کرتا ہے اور یہ دوسرے ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتے ہیں جلوس نکالنے والے نہ نکالنے والوں کو غستاق کہتے ہیں اور جلوس نہ نکالنے والے جلوس نکالنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں تو یہ دو گروپ ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے نہ نکالنے والے وہ نبی علیہ السلام کے سنت پر عامل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حضور علیہ السلام نے جلوس نہیں نکالا اس لیے ہم نہیں نکالتے اور نکالنے والے یہ نبی کی محبت میں جلوس نکالتے ہیں تو یہ دونوں کا مسئلہ ہے ایک دوسرے کو لوگ برا بلا کہتے ہیں اصل بات جو تھی ربی روڑ اول میں کرنے کی اس کو نہیں کرتے تین کام ایسے ہیں جو اس مہینے میں کرنے کے تھے اور اس کے کرنے میں ثواب بھی ملتا اور انہیں تین کام کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے اور اس جلوس کے پیشے پڑ گئے ہیں نکالنے والے نا نکالنے والے کو برا کہتے ہیں اور نا نکالنے والے نکالنے والوں کو برا کہتے ہیں حالانکہ وہ تین کام بہت ضروری تھے آئیے جانتے ہیں کہ وہ تین کام کون سے ہیں جو اس ربی روڑ اول کے مہینے میں کرنے ہیں پہلا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو خوب پڑھا جائے کیونکہ نبی علیہ السلام اس مہینے کے اندر پیدا ہوئے آپ کی آمد ہوئی تو ہمیں نبی علیہ السلام کی صدق کو اس مہینے میں خوب پڑھا جائے بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ ان کو نبی علیہ السلام کیا نام مبارک تک معلوم نہیں ہے ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نام کسی کو نہیں پتا کسی کو یہ نہیں معلوم کہ حضور علیہ السلام کی مکمل عمر کتنی تھی کسی مسلمان کو یہ نہیں معلوم کہ آپ مدینی میں کتنے سال رہے اور مکہ کے اندر آپ کتنے سال رہے اور کسی مسلمان کو یہ نہیں معلوم کہ ہماری مائے کتنی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھی کتنی فوپیاں تھی کتنی بیٹیاں تھی تو یہ چیزیں حضور علیہ السلام کی لائف کو حضور کی صیرت کو اس مہینے میں قسرت سے اور خوب پڑھا جائے تاکہ ہمیں نبی علیہ السلام کی صیرت کو جاننے کا بھی موقع ملے اور اس پر عمل کرنے کا بھی موقع ملے یہ پہلی چیز ہے اور دوسرا کام ہے اپنی لائف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے مطابق گزارنا حضور کی صیرت کو اپنانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اس مہینے میں قسرت سے کیا جائے اور حضور علیہ السلام نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے مکمل طریقے سے پرہیز کیا جائے اور روکا جائے یہ ہے دوسرا کام جن چیزوں کو حضور نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کیا جائے اور جن چیزے کو حضور نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے اس سے بچا جائے اب ہوتا کیا ہے کہ جلوس نکالنے والے ایک دوسرے کو برا برا کہتے ہیں نہ نکالنے والے نکالنے والے کو گستاک کہتے ہیں اور نکالنے والے نہ نکالنے والوں کو گستاک کہتے ہیں تو ان دونوں چیزوں سے ہم لوگ ان چیزوں میں پڑ گئے اور جو چیز کرنی کی تھی ان چیزوں کو ہم نے بھلا دیا دوسرا کام ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانا اور تیسرا کام ہے خوب درود پاک کرنا اس مہینے کے اندر کسرت سے درود پاک کرنا خوب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود آپ کو یاد ہو اس درود کو کرنا کیونکہ نبی علیہ السلام کو درود کا عمل بہت زیادہ پسند تھا اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی اللہ نے بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے اور حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا یہ محبت کی علامت ہے امتی ہونے کی علامت ہے تو اس لئے اس مہینے کے اندر ہمیں ان تین کاموں کو کرنا چاہئے پہلا کام آپ کی صدق کو خوب پڑھا جائے دوسرا کام آپ کی صدق کو اپنایا جائے اور تیسرا کام اس مہینے کے اندر درود شریف پڑھا جائے اللہ ہمیں تمام خلافات سے بچا کر ان تین کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ